اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تعویز سا سچیا سے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی خاص تلسمات محبت کے بارے میں آج تک آپ نے بہت سی تعویزیں اور عمل پر کام کر چکے ہوں گے لیکن کوئی بھی فائدہ کوئی بھی لاب حاصل نہیں کر پائے ہوں گے تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں آپ جو نقش خاص سلیمانی کا جو تعبیز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کی محبت آپ کے پاس ہوگی اس نقش کو بنانے کا وقت یہ ہے کہ جب چاند اپنی پوری روشنی میں موجود ہو یعنی کی چاندنی رات ہو چاند اپنے پورے عروض پر ہو تب آپ اس نقش کو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر بنائیں اس نقش کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرف سے اردو یا عربی لکھی جاتی ہے یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے اس نقش کو آپ کو بھرنا ہے اس نقش کو آپ کو ریٹ کلر کے پین سے لکھنا ہے نقش آپ کو اس طریقے سے بھر لینا ہے آپ کو اس طریقے سے چھے کھانے کا باکس بنانا ہے یہ تلسم ہے آپ کو پھر بتایا دے رہا ہوں اور تلسم بہت جلدی اثر دکھاتا ہے اس لئے آپ کو بتایا دے رہا ہوں کہ اس تلسم کو میرے بتایا گئے طریقے سے آپ استعمال کریں آپ کو سب سے اوپر یہاں پر ساس سو چھیاسی لکھ دینا ہے ساس سو چھیاسی لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے آٹھ یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تین یہاں پر آپ کو لکھنا ہے چار اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے ایک یہاں پر آپ کو لکھنا ہے پانچ یہاں پر لکھنا ہے آپ کو نو پھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے چھے پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سات پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے دو اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے نو واو الف پھر یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سین یہاں پر آپ کو لکھنا ہے رے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے نو پھر آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اپنا نام پہلے آپ کو یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے اپنا نام لکھنے کے بعد اگر آپ لڑکی ہیں تو بنتے لکھ دیں اگر آپ مرد ہیں تو بن لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں اس کے بعد اس کے نیچے یہاں پر آپ کو محبوب کا نام لکھنا ہے محبوب کا نام لکھنے کے بعد اگر وہ عورت ہے تو بنتے لکھ دیں اگر وہ مرد ہے تو بن لکھنے کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھ دیں اس طریقے سے یہ نقش آپ کا مکمل ہو جاتا ہے اس نقش کو بنا لینے کے بعد اسے فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد کسی پاک ساب جمین میں اس نقش کو دفن کر دیں یعنی کی مٹی کھوڑ کر اس مٹی کو اس نقش کو آپ کو اس مٹی میں دفن کر دینا ہے جیسے جیسے مٹی کی تاثیر سے تابعی جگلتی جائے گی آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے قرار ہوتا چلا جائے گا اور آخر میں وہ آپ کے قدموں میں ہو گئے انشاءاللہ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں غلط کام کے لئے اس تابعی کا استعمال نہ کریں یہ عمل سب جائز مقصد کے لئے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ